بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کر لیں تو کسی قسم کا جن بھوت وہاں نہیں رہے گا بہت زبردست حمل ہے پڑھ کے اس وقت چل پھر کے پھونک دیا اور اسی طریقے سے پانی بھی دم کر کے چھڑک دیا تو نتیجہ یہ ہے کہ ایسے گھر میں سے جنات بغیر چیزیں نکل جائیں گی اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ انسان بیمار ہے اور وہ دوائیں استعمال کر رہا ہے لیکن دوائوں کا نفع نہیں ہو رہا فائدہ نہیں پہنچ رہا ڈاکٹر بھی احران ہے کہ دوائے بلکہ پرفیکٹ ہے ت تشخیص بلکل صحیح ہے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اس صورت میں صورت تاریخ کی گیارہ مرتبہ اپنے دوائوں پہ روز دم کریں یعنی ویسی چاہیے ہر پیشن کو چاہیے کہ گیارہ مرتبہ اپنے دوائوں پہ دم کر لیں تو کسی قسم کی دوائے یا غزہ جس مقصد کے لیے آپ کھانا چاہتے ہیں وہ مقصد بالکل اچھے طریقے سے پورا ہوگا یعنی نافع ہو جائے گی وہ دوائے اور غزہ تو گیارہ مرتبہ اس کا وہ کریں اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ بچ بچہ جو ہے جس کو پر جنات یہ کا اثر ہو گیا ہے آسیبی نظر ہو گیا ہے جن کا اثر ہو گیا ہے بچہ بے چینی کرتا روتا ہے یا نیند میں اٹھ کے چمک کے اٹھتا ہے تو اس بچے کے کان میں روزانہ تین مرتبہ دم کریں تین مرتبہ پڑھ کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکتے ہیں اور یہ گیارہ دن کر لیں انشاءاللہ بچے جو ہے ہر طرح کے یہ شیطانی اثر سے اور آسیبی نظر سے محفوظ رہیں گے اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں س اور وہ کار لیتے ہیں تو اس جگہ پہ اس کا پڑھنا بڑا مفید ہے روزانہ اگر وہاں پہ اس صورت کو گیارہ مرتبہ تلاوت کر لیا جائے اور کر کے ادھر دن پھونک دیا جائے تو کسی قسم کی کوئی موزی جانب وہاں سے نہیں نکلے گا اور جو ہوں گے وہ دفع ہو جائیں گے اور اگر کبھی کوئی نکلا تو ڈسے گانین اقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ امریکہ میں بہت سی سٹیس ایسی ہیں کہ جہاں پہ سام بچوں نکلتے ہیں لوگ بتاتی ہی ہیوسٹن کی سٹیٹ ہے ٹیکسس ہے فلوریڈا کی ہے تو وہاں نکلتے ہیں نیو یارک میں تو غالباً تھنڈ کی ویسے چیزیں نہیں ہیں لیکن ان سٹیٹس میں ہے اس کا احتمام رضانہ گیارہ مرتبہ سورت تاریخ یا یہ کہ وہ آڈیو پہ بھی لگا دی تو ذرا چلتی رہے کوئی ایک دو گھنٹے تو کسی قسم کا کوئی موزی جانب وہ گھر میں نہیں ٹھہرے گا یہ اس کا زبردست فائدہ ہے اور جہاں تھے کہ خواب میں تابیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد میں بیٹی اور ب بیٹے دونوں عطا کرے گا اس کی اولادیں ہوگی بیٹے بھی ہوں گے انشاءاللہ بیٹییں بھی ہوں گی دونوں قسم کی اولادیں اس کو نصیب ہوگی اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اشارہ یہ کہ اگر اس نے پڑھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی عقیدے میں اس کو مستاقم کر دیں گے اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے کسی قسم کے شبے کا اور شیطانی وسط کا یہ شکار نہیں ہوگا یہ فائدہ اور ایک مطلب یہ کہ سورت تاریخ پڑھنے والا کسی قسم کی چوری چکاری سے محفوظ ر رہے گا اس کے گھر میں کوئی چوری چکاری کا اندیشہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں کسی چوری سے محفوظ رکھے گا یہ اس کی خواب میں تاریخ پڑھ بہت بہت خوب آپ نے فرمایا کہ اس اس صورت میں نظر آزم اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے نظر آزم ہے اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے لیے دوسری زندگی کا تصور مشکل ہے مشکل ہے اور یہاں پہ اللہ پاک نے اس کو ایکسپلین کر دی ہے تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس صورت کو پھر سے پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دوبارہ کیسے انسان مٹی سے واپس کھڑا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے موسیقی موسیقی